پہ آکے آرام فرمایا تھا دو دن ٹھیک ہے یہ دیکھیں لوگ یہاں پہ زیارت کر رہے ہیں دیکھیں جائے یہ چیک کریں ذرا یہ یہ کون بلکل پرانے ہیں اور ساتھ جناب جو خجوروں کا باغ ہے اور یہ جناب جو نہر ہے اور سوالہ ماشاءاللہ سبحان اللہ پیارے دوستو رش چیک کریں ذرا چاروں طرف کیسے لوگ کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں کیسے پہاڑیوں پہ چڑے ہوئے ہیں یہ چیک کریں وہ سامنے پہاڑی ہے جس پہ ابھی میں چڑا ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس طرف بھی جناب سامنے رش ہی رش ہے یہ دیکھیں اور یہ خیر المدینہ ہے اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کو یہاں سے بے شمار اچھا کھانا ملے گا تب ہی ہم اس شہدہ کبرتان کے بالکل ساتھ سے آگے سیدھا جا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ آرام کیا تھا جس گھار میں زخمی ہونے کے بعد وہ گھار دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ دو ہیں اور پھر زخمی ہونے کے بعد جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی جس مسجد میں چودہ سو سال پرانی تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے بالکل سیدھا آنا ہے یہ دیکھیں ابھی میں اس طرف کھڑا ہوں آپ کو دوبارہ رستہ سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سامنے جناب شہدہ کا قبرتان ہے ابھی ہم اس طرف سے آئے ہیں یہ سارے مقام یہ جبل احد کا سارا مقام ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں یہ سارا کون سا جبل احد کا ہے اور اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں آگے تو یہ دیکھیں ہم ادھر سے آ رہے ہیں سیدھا اور آپ نے اسی طرح سیدھا جانے ان گھاروں کے لیے اگر آپ گھاریں دیکھنا چاہتے ہیں اور چودہ سو سال پرانی مسجد دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ پہاڑ کے ٹاپ پہ چانا چاہتے ہیں جہاں پہ جو ہسٹری بتاتی ہے کہ جہاں پہ فرشتوں نے یا حضرت علی رضی اللہ نے اپنے ہاتھ سے پتھر سے آیتیں لکھی تھی تو آج ہم وہاں پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور ٹاپ پہ جائیں گے تو یہ یاد رکھیں آپ نے ایسے سیدھا جانا ہے بلکل سیدھا یہ دیکھیں یہ سارا آپ نے رستہ یاد رکھنا ہے ابھی میرے پیچھے مسجد نوی ہے اور سامنے جناب جبلی اہد پہاڑ ہے اور اس سائیڈ پہ جناب جو ہے وہ شہدہ قبرستان ہے اس سائیڈ پہ پاڑ ہاں جی تو پیارے دوستو سامنے جناب مسجد شہدہ اور شہدہ قبرستان ہے اور ہم اس طرف سے آئے ہیں اور جناب میں بلکل ادھر سامنے کھڑا ہوں ٹھیک ہے ابھی آپ کو یہ ایک کوہ دکھانے لگا ہوں جو کہ بہت زیادہ پرانا ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں آگے تو نہیں جانے دے رہے تو میں نے کہا کیوں نہ یہ بھی آپ کو دکھایا جائے یہ چیک کریں ذرا یہ یہ کوہ بلکل پرانا ہے اور ساتھ جناب جو خجوروں کا باغ ہے اور یہ جناب جو ہے نہر ہے اور سنے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جب قیامت قریب ہوگی تو یہ نہر بھی چلنے لگے گی ابھی فیلال جو ہے وہ بلکل یہ سوکی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جناب یہ سارا ایریا ابھی یہ کور کر رہی ہیں یہ سارا ابھی اس طرف جائیں گے اور ساتھ یہ سارے خجوروں کے باغ آتے ہیں ٹھیک ہے تو پیارے دوستو یہ بہت پرانا کوئں ہے مطلب چودہ سو سال پرانا ہے تو کافی چیزیں جو انہوں نے نا مطلب بند کر دی ہیں ٹھیک ہے مطلب بھی نا ان کی یہاں اب کہتے ہیں کہ مدینہ سارا جو ہے وہ زیارتوں کا ہے لیکن کافی ساری جو زیارت بند کر دی ہیں تو کافی جو ہیں وہ کھلی بھی ہیں تو ابھی ہم آگے جا رہے ہیں اس طرف اور آپ کو جو جبل اوہد ہے اس کا کمپلیٹ جو وہ نقشہ وہ بھی دکھاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ سارا بنا ہوا ہے انشاءاللہ پیارے دوستو امید کروں گا کہ جس طرح میں آپ لوگ کو گائیڈ کر رہا ہوں سمجھا رہا ہوں آپ لوگ فل سمجھیں گے یہ دیکھیں ابھی سامنے شہدہ قبرستان شہدہ مسجد اور سیدھا جو لوگ یہ آج ہیں جا رہے ہیں یہ جناب مسجد نبی کا رست ہے اور ابھی میں on the way ہوں جناب سامنے گاروں کی طرف اور مسجد اور جناب ٹاپ کی طرف ٹھیک ہے تو جیسے ہی ہم یہاں روڈ کراس کریں گے تو وہ گلی ہمیں مل جائے گی اور یہاں پہ جیسے ہی آپ پہنچیں گے جناب آپ کو ایک بزار نظر آئے گا خجوروں کا شاپنگ کے لیے اور باقی چیزیں اگر آپ کچھ بھی لینا چاہتے ہیں اور آپ یہاں پہ جیسے ہی ٹرن کریں گے تو آپ کو جبل اوہد کا سارا یہ نقشہ یہاں پہ ملے گا یہ دیکھیں یہ چیک کریں یہ سارا جبل اوہد کا نقشہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے پیارے دوستو آپ نے سیدھا اس گلی کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیدھا بلکل سیدھا جانا ہے روڈ کراس کر کے جیسے ہی آپ دو سے تین منٹ چار منٹ چلیں گے جیسے یہ بس جا رہی ہے ٹھیک ہے وہ سامنے گلی ہے وہ بلکل سامنے تو گاریں اور مسجد آ جائے گی ٹھیک ہے اب ہم آگے جا کے ساتھ آپ کو ڈیٹیل دیکھتے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جہاں پہ بس جو ہے ٹرن آؤٹ ہو رہی ہے اس سے آپ نے سیدھا جانا ہے سیدھا جو وہ سامنے لال گاڑی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ رستہ سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں ویڈیوز لمبی ہو جاتی ہیں لیکن اس لیے رستہ سمجھانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے رستے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ایک بندہ اتنی محنت کر کے آئے اگر اس کو رستے کا پتہ ہی نہ چلے تو اس کا کیا فائدہ ہے تو اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں مدینہ کی سرزمین مدینہ کی گلیوں میں ہوں انجوائے کر رہا ہوں گھوم رہا ہوں نیکیاں لے رہا ہوں اور ساتھ آپ لوگوں کو بھی کروا رہا ہوں تو جناب یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ نے کروس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اس بکالے کا شعب کا نام اچھے سے دیکھ لیں آپ نے ایسے سیدھا جانا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم روڑ شور کرتے ہیں اور آگے جا کے آپ کو دوبارہ ملتے ہیں پیارے دوستو ابھی ہم ماشاءاللہ مدینہ کی گلیوں میں جناب پڑ چکے ہیں یہ چیک کریں یہ سارا پرانا محل ہے اور یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جناب جو یہاں پہ جناب جبلی جسے جنت کا پہاڑ کہا جاتا ہے اور ایک لوگ اور ایک جو ہے مفہوم یہ بھی ہے اور ہسٹری یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نو اور حضرت ابوبکر صدیق اس پہاڑ پہ شریف فرما تھے تو یہ پہاڑ ایسے جھولنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑ جبلی اہود تجھے کیا ہوا ہے تو کیوں گرانے لگا کیوں جھول رہا ہے تو پہاڑ کہتا حضور مجھے خوش ہی اتنی ہے کہ مجھ پہ آپ بیٹھے ہیں تو میں اس لیے جھوم رہا ہوں ہلنیرا میں جھوم رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ کو پرانے احسار نظر آئیں گے یہ گھروں کے یہ دیکھیں یہ پرانے دور کے گھر بنے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ مدینے کی گلی ہیں آپ نے یہ سڑک چھوڑنی نہیں ہے سیدھی ایسے جانی ہیں اور جب آپ سیدھا جائیں گے یہاں ایک چھوٹی سی مسجد آئے گی اس کے منارہ آئے گا ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ رائٹ ہوں گے تو دو گارے آ جائیں گی ٹھیک ہے آگے جا کے بھی آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا ہوں ماشاء اللہ کیا مقام ہے اس پہاڑ کا جبل اہود کا اس محلے کا ہیں چیک کریں ماشاء اللہ یہ ساری گاڑیوں والے لوگ جائیں یہ زیارتیں کر کے ہی جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے حمد دی ہے اور میں پیدل جا رہا ہوں ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ ہم مکہ کی بھی جو چھوٹی زیارتیں ہیں بڑی زیارتیں ہیں گارے ہیرہ گارے سور ان سب کی ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گے ان سب کی ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گے اور ادھر بھی جو بڑی زیارتیں ہیں اس کی بھی اور انشاءاللہ چھوٹی سب اس کی بھی ٹھیک ہے ابھی آگے چلتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کرتے جائیں اور آگے جاتی ہیں ہاں جی تو پیارے دوستو ابھی ہم اس چھوٹی سی مسجد کے پاس آ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ جس کا منار آپ دیکھ رہے ہیں کونے پہ آپ بیری دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ درخت اور میں بلکل سیدھا مطلب مسجد شہدہ اور شہدہ قبرستان کے سامنے اور مسجد نبی کے سامنے ہوں ٹھیک ہے ابھی ہم جیسے یہ مسجد کراس کریں گے نا تو اس کے فوراں بعد آپ نے رائٹ لینا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ رائٹ لیں گے جناب تو آپ لوگ کو دیا رستہ آگے مل جائے یہ دیکھیں جی جناب ابھی میرے پیچھے جناب مسجد ہے وہ چھوٹے والی ٹھیک ہے جس کا گمبت آپ کو نظر آ رہا تھا جیسے ہی آپ مسجد کراس کریں گے تو جہاں پہ یہ گاڑیاں جا رہی ہیں یہ گاڑیاں جا رہی ہیں گاروں والی جگہ پہ ٹھیک ہے رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں سیدھا جہاں پہ آیت لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو آپ سیدھا جائیں گے ٹھیک ہے کہاں جائیں گے سیدھا جائیں گے ٹھیک ہے یہ رستہ وہ والا ہے جہاں پہ آیت لکھی ہیں یہ وہ والا ہے جو ہزارے ہیں ٹھیک ہے ایک آر دو اور دیسری مسجد تو ابھی ہم بھی انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پہنچ گئے ہیں آگے جاتے ہیں اور ساتھ آپ کو اس کی ہسٹری بتاتے ہیں ساتھ آپ کو زیارت کرواتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں یار جبل اہد کا کیا مقام ہے اس میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا ہے اور اپنی امت کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی ہیں کتنی یقین کریں کہ مسئیبتیں جلی ہیں میں بتا نہیں سکتا اور آج ہم ان جنت جیسے پہاڑوں میں پھر رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیں پیارے دوستو یہ وہ گار ہے جہاں پہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اور پیشانی مجھے لگی ہوئی ہے ابھی دیکھتے ہیں رشت تو بہت زیادہ ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو دکھا پاؤں ٹھیک ہے تو یہ پہلی گار ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جو ہے وہ پناہ لی تھی اور آرام فرمایا تھا ٹھیک ہے یہ چیک کریں آج تو کافی زیادہ رشت ہے کیونکہ جمعہ کا دن ہے یہ دیکھیں گی ماشاءاللہ یہ سارے لوگ جو ہیں زیارت کر رہے ہیں آجے یہ دیکھیں یہ چیک کریں زیادہ میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں اندر دیکھیں یہ دیکھیں یہ بسم اللہ یہ جناب وہ جگہ ہے جہاں پہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے میرا دل کام پر رہا یہاں پہ آکے آرام فرمایا تھا دو دن ٹھیک ہے یہ دیکھیں لوگ یہاں پہ زیارت کر رہے ہیں دیکھیں یہ سامنے یہ وہ جناب خوش نصید پہاڑ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا ہے اور اس کے ساتھ جناب یہاں پہ اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی لگی ہوئی ہے ادھر سامنے اور اس سائیڑ پہ ہاتھ مبارک لگا ہوا ہے یہ سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ماتھے کا نشان ہے یہ دیکھیں یہ یہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ نیچے بھی ایسے ہاتھ کا نشان بنا ہوا ہے یہ چیک کریں یہ ماشاءاللہ سارے لوگ جہاں وہ ناب میں وہ زیارت کر رہے ہیں تو باقی پیارے دوستو وہ سامنے وہ والی مسجد ہے جہاں پہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی ابھی انہوں نے یہ تھوڑا سے اس میں چینج کر دی ہے اور اس مسجد کا نام ہے مسجد الفس ٹھیک ہے اور یہ میرا تیارا سبائی بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس مسجد میں جناب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی ہونے کے بعد جو یہ نماز ادا کی تھی اور سارے صحابہ مطلب ایک نا ڈر کی وجہ سے خوف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کٹھے ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب یہ کہلیں کہ برا لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فس کا مطلب ہے تھوڑا سا دور دور ہو جائے تھوڑا سا سانس لینے دو تو ماشاءاللہ یہ وہ مسجد ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں پہ خواتین بچے اور پہ جناب جو وہ نماز پڑھ رہے ہیں دیکھیں جو بس والے زیارت کرواتے ہیں وہ اس طرح نہیں کرواتے وہ صرف آپ کو وہاں شہدہ میں اتار کے مسجد شہدہ بیس میں ٹائم دیتے ہیں اور باقی جہاں بھی جائیں گے اگر آپ پیدل آئیں گے تو اس طریقے سے اچھے طریقے سے جناب جو وہ زیارتیں کر سکتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں اس کا جو ایریا ہے ماشاءاللہ وہ وہاں سے لے کر یہ دیکھیں سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں تک ہے ٹھیک ہے یہ سارا اسی کا ایریا ہے ماشاءاللہ اور یہ جو ہے اس کی اسٹری لکھی ہوئی ہے یہ سامنے بول لگا ہوئے اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ لوگ سارے نماز پڑھ رہے ہیں پہر دوستو ابھی ہم جا رہے ہیں دوسری گھار میں ٹھیک ہے جو فلال بند ہے یا کھلی ابھی پتہ نہیں وہ سامنے آپ کو وہ دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ چلیں گے ہم آگے ٹاپ پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے